اسلام علیکم فرنڈ میں ہوں آپ کا دوست ممت سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سجاد ملک وی لوگ یوٹیوب چینل تو پیارے دوستو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کیا حضر خدمت ہوں اگر آپ کے ہاتھ میں ایسا تیتر لگ جاتا ہے جو کہ درباز ہیں بڑا بھی ہے اور درباز بھی ہے مطلب کہ وہ دو سال کا ہے تین سال کا پرانتی طرح ہے اور درباز بھی ہے در کرتا ہے تو اس کا در آپ نے کیسے اتروانا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آوٹ سیزن میں اس سے در اتروانا ہے آوٹ سیزن سے مراد جب سردیاں آ جائیں اگر آپ لوگ گرمیوں میں اس سے در اتروانا شروع کر دیں گے تو وہ تیتر جو ہے وہ مستی نہیں کرے گا وہ ہر ٹائم در کرتا رہے گا اور بلائی نہیں کرے گا اور آپ پھر اس سے بہت زیادہ جلدی اکتا جاؤ گے تنگ آ جاؤ گے اس کی کیا وجہات ہے وہ مستی کیوں نہیں کرے گا اور بلائی کیوں نہیں کرے گا مطلب کہ آپ اس کو بلکل اوپن کر دیں گے اسے بگ اس پر نہیں چڑھائیں گے ایسی جگہ پر اس کو رکھیں گے کہ یہ یہاں پر ڈرتا ہے یہاں پر ڈرتا ہے تو میں اس کو ایسی جگہ پر رکھتا ہوں تو یہ در چھوڑ جائے گا اور سیدھا ہو جائے گا تو وہ درنے کے چکروں میں مستی سے پیچھے چلا جائے گا اچھا نمبر دو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کی جیسے یہ نیچے سے کپڑا باندھا ہوا ہے اس تیتر کو تو آپ نے کبھی بھی اس کو مطلب پہلی چیز یہ ہے آپ کو ساری چیزوں پر پتہ ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ نیچے والا کپڑا جو ہوتا ہے اس سے باندھنے کا اس کا کیا مقصد ہے اوپر بگ چڑھانے کا کیا مقصد ہے یا اوپر سفید کپڑا باننا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے یا جیلی والی بگ چڑھانی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ نیچے والا کپڑا نیچے والا کپڑا لوگ اس وجہ سے باندھتے ہیں کیونکہ لوگ اس کو لے کر پرانے زمانوں میں تو گاڑی ہیں بسے ٹرکوں میں ایسی چیزوں میں بھی سفر کرتے تھے کہ یار گود میں رکھنا ہے تو اس سے کوئی نیچے بٹھ وغیرہ یا کوئی چیز بھی ہمارے کپڑے جو ہے خراب نہ ہو جائیں یا نا پاک نہ ہو جائیں تو اس کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے یا نیچے سے پنجرہ ٹوٹا نہ ہو یا کوئی ویگ پوائنٹ ایسا کہ ہمارے ٹیتر اڑنا جائے کہیں ہم اوپر لٹکا دیں تو نیچے سے ٹیتر کئی دفعہ ہم لوگوں سے اڑ جاتے ہیں اس وجہ سے تو جو تلہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ جی جالی ویلی بگ گیا ہے وہ بڑے ٹیتر کو اس وجہ سے اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ تھوڑا وہ اس کو مطلب ذہن میں یہ ہوتا ہے ٹیتر کے کہ میرے اوپر کپڑا چڑھا ہوا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا ڈر نہیں کرتا ہے اچھا اس کے بعد جی سفید کپڑے پر آ جاتے ہیں سفید کپڑا لوگ اس وجہ سے اپنے ٹیتر پر بانتے ہیں کہ یہ سندھ کا رواج ہے بسکل یہ سندھ سے نکلا ہوا ہے سفید کپڑے میں ٹیتر لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے بلکل عادی ہو جاتے ہیں جب بھی ایک شکین اپنے پنجرے پر ٹیتر کو سفید کپڑا بانتا ہے تو بس اس کے ذہن میں ہو جاتا ہے کہ بس آج میں نے بولنا ہی بولنا ہے سفید کپڑے کو یہ بڑا پسند کرتے ہیں اس وجہ سے اور باقی بک جو ہے وہ زہری سی بات ہے ٹیتر کو بان کرنے کے لیے ہے ٹیتر کو کور کرنے کے لیے یہ ساری چلے یہ ہو گئی کپڑوں کی معلومات ابھی آ جاتے ہیں جو ہمارا آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے تو فرنڈز اگر آپ کے ہاتھ میں ایسا ٹیتر لگ جاتا ہے کہ جو بڑا ٹیتر ہے جوان ٹیتر ہے دو سے تین سال والا ہے اور وہ ڈر کرتا ہے آپ نے اس کا ڈر کیسے اتروانے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا آؤٹ سیزن میں ڈر اتروانے آؤٹ سیزن مطلب جیسے آج نوے مہینے کی پچیس ڈیٹ ہو چکی ہے تو بلائی کا سیزن ابھی آؤٹ ہو گیا بلائی کے دن چلے گئے ہیں بہار کے دن چلے گئے ہیں سیزنوں کے آؤٹ تو ٹیتر ہے بھی مستی ہیں ویسے ڈر کر چکے ہیں تو آپ نے اس کو ان دنوں میں ٹیتر سے ڈر اتروانے اور یہ کپڑے مپڑے ساری چیزیں کھول دینی ہے اگر آپ اسی طرح نیچے کپڑے آپ نے باندھا ہوگا اور آپ یہ بھی دل میں یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیتر جو ہے یہ ڈر چھوڑ جائے گا تو یہ اسی کپڑے کی آڑ لے کر یہ سیڈوں میں اس کو چھپنے کی جگہ ملے گی تو یہ چھپتا رہے گا الٹی سی دی حرکتے کرتا رہے گا تو آپ نے اس کو سیدھا کرنا ہے تو سارے کپڑے اوپر نیچے والے سارے اس کے اتار دینے ہیں دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو رش والی جگہ پر لے جانا ہے رش والی جگہ بزار دکان ہوتل کوئی مارکیٹ وغیر کوئی ایسی جگہ روڈ یا ایسی چیزیں تو ادھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ دن پہلے آپ نے اس پر ہلکی جالی والی بک دینی ہے ہلکی جالی والا کپڑا چڑھانا ہے تاکہ یہ اندر سے چیزوں کو دیکھتا بھی رہے اور پینجرے میں کھڑا بھی ہوتا رہے اس کی وجہ کیا ہے چھوٹا بچے جو اس کا ڈار اتروانا بڑا آسان ہوتا ہے اور جو بڑا تیتر ہوتا ہے اس کا ڈار اتروانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ اچھو پیارے دوستو اس کی سب سے مین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بڑا تیتر ایسی زور سے پھڑک مارتا ہے ایسا زور سے سر مارتا ہے اوپر اپنے پنجرے میں کہ اس کے مرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اس کی آنکھ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے کسی طرح کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ چھوٹا پتھا جوتا ہے چھوٹا بچہ جوتا ہے وہ اتنی زور سے جمپ نہیں مارتا اتنی زور سے وہ پڑک نہیں مارتا کہ اس کے مرنے کا خطر ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں جی ایک مطلب کہ بڑے تیتر سے ڈر اتروانے کی تو اوٹ سیزن میں آپ بڑا آسانی سے اس کا ڈر اتروا سکتے ہیں اور جو سیزن ہے اس میں پھر آپ اس کو مستی لگوا کر اس سے بڑی اچھی بلائی لے سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو جو ہے آپ کے لئے بہت زیادہ مددکار ثابت ہوگی تو پیارے دوستو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں بیل آئیکن کو پریس ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن جو ہے وہ آپ کو بہ آسانی مل سکے تو اجازت جی اللہ حافظ اسلام علیکم